جاہندوستان گزیت کی نیوز میں آپ سمی کا پرستر سواگت ہے میرا نام ہے اے آر رحمان سائفی میں اس سمیں اتفردیش کی راجدھانی لخنو کے ڈالی گنج کے قریب باسمندی میں موجود ہوں اور یہاں پر لوگ بیٹے ہیں یہاں پر دراصل چناؤں پر چرچہ ہوئے گی آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی کیا راہ ہے سر کیا نام ہے آپ کا مارا نام رفیق کیا لگتا ہے کہ دیش میں اس وقت جو حالات ہیں اس کو متے نظر رکھتے ہوئے پردان منتری کس کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم پردان منتری اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جو سب کو لے کر کے چلے اور سمیدان کو بچا کے رکھتے ہیں بی جے پی کے سیاسندان میں کیا سمیدان بچنی رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ سب کو لے کر کے ساتھ چلے سر کیا نام ہے آپ کا کوئی نام نہیں نہیں کیا لگتا ہے کہ قانون سمیدان آرکھان اور دھاراؤں کو سنشوڈن کیا جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں سرکار کوئی بھی کر سکتی نا وہ اس کے ہاتھ میں جو کہتے ہیں کہ صحیح کی ہے ہمارے کہنے پبلک اس میں فائدہ ہونے چاہتے ہیں کوئی بھی سرکار آب ہے اس میں پبلک کا آپ کی پرسنل رائے کیا ہے کس کو پردان منتری بننا چاہیے دیکھیں پردان منتری جو کار اچھا کرے ہوئے ہمارے کوئی بھی اس میں وہ مطلب نہیں ہے لیکن وہ ہونے تھی ہے جو دیش کے ہیت میں کام کرے اور سر کے ہیت میں جو پبلک جو دیکھتے ہوں اس کی سنیں وہ ہی پردان منتری اچھا ہوتا ہے چلی اور ہم بات کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا ہم داتا نہیں پائے آپ اس کو بولی ہے آپ بہت تینشن میں بیٹھنے لگ رہا ہے کچھ اس کی تینشن میں آپ بتائیے ہم کو اس تینشن ہے ہم کو اس تینشن یہ ہے کہ سرکار بدل جائے اچھا اس تینشن میں بیٹھتے ہیں آپ سرکار بدل جائے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جینے کبھی حق نہیں ہے اس نے پورا دیش کو بفل کر دیا ہے حالات دیش کی اتنی خراب کر دیا ہے اس کو شاید کوئی سمحال سکے انڈیا گڑمندن بتا رہے ہیں کہ آ رہی ہے وہ حالات سمحالے گی ہو سکتا ہے سمحال دے دھیان تو اس ہی کا ہے اچھا آپ کی اچھی خاص ہی عمر ہے کیا لگتا ہے کہ آپ نے کانگریس کا بھی شاشنکال دیکھا ہوگا کیا کانگریس ٹھیک ہے اسی میں پیدا ہوا اسی میں اب تک اس عمر تک پہنچے مگر اب حالات ہو گئے ہیں بھاجپا سے کہ سانس لینا دھولپ ہو گئے ہیں یہ تو وہی بات ہو گئی ایسے نرندر مودی نے کہا کہ نالی کی گیس سے چائے بنے گی تو اسی سے گیس نے کرنی لگ رہا اس سے آپ کو پریشانی ہو رہی گیس سے تاتھ ہی لے پا رہے ہیں بات یہ ہی سمجھ لیجئے اور کیا ہے تو بتائیے جو بدلے گا تو مہنگا ہوگا ہم ڈیلی کپڑا بدلیں گے تو مہنگا ہوگا ہی ہوگا تین کئی محاصلے کا کام یہ ہی ہے ہم تو ایسوار سے پراتھا کرتے ہیں کہ ان کو جلدی دفا دفا کریں جہاں جہاں آپ جاہے تھے وہ ہی جائیں ایسوار کیا کرے گا اتنے بھارت کے دوتا ہیں ان کے سکتی پر چلا جانے بر میں مودی چھوڑا نہیں ہے ایک طرف آپ کی ناراضگی ہے دوسری طرف نرندر مودی کا فوٹو لگا کے پوجا کی جاتی ہے ان کے نام سے مندر تیار کیا جا رہے ہیں ہم تو بھروان مانے جیتنے پھری کا کھا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے وہ کریں گے ادھر دیکھیں 65 سال عمر ہے ابھی وہ گاڑی کھڑی ہے ٹیکس دے کر جیتا ہوں اچھا ابھی بھی اس عمر میں مودی جی کھو تو دیس کو لوٹ کے جی رہا سمیدان دیکھئے ایک ماہ ہوں کما کے دیتا ہوں دیس کو وہ ہے کہ دیس کو مانگا کر کے لوٹ آ رہا کیا لگتا ہی یہ جو چچا جو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ سہمت ان کی باتوں سے بلکل انہیں کی باتوں پہ ہم سہمت ہیں اچھا کافی لوگ ہیں دیکھا جاتا ہے کہ چورائے چورائے لوگ بیٹھے رہتے ہیں جن سے بھی پوچھو کہتے ہیں روزگار نہیں ہے بے روزگاری ہے تو کئی مافیاں چل رہا ہے کھنن چل رہا ہے کئی پلسالے پریشان کر رہے ہیں بے روزگاری ہے کھلا گمڑا گردی تو ان کے سرکار بھائی ہیں بلکل کھلا گمڑا گردی اس میں کچھ دو رہا ہے ہی نہیں یوگی سرکار تو کہہ رہی ہے کہ گمڑا گردی ختم ہو گئی ہے ختم بڑھ گئی ہے کھلا گمڑا گردی ہو گئی ہے اور یہ تو آواز یوجان کی باتیں کی جاتی ہیں کہ لوگوں گھر مکان ملے ہیں وہ تو سب پرجی ہے پہلے پھری مکان مل جایا کرتے تھے پہلے پھری مکان مل جایا کرتے ہیں پھری کا کہاں رہے گیا پھری کا کچھ نہیں سب پرجی ہے کیا لگتا ہے سرکار بدلنی چاہیے بلکل بدلنی چاہیے کون آنا چاہیے سر آپ کے کیا نام ہے اگر آئے گی تو دیش کی حالات اور رسطتی ٹھیک ہو سکتی ایسے وہ اچھے کام کریں گے پیپر لیگ ہو جا رہا ہم لوگ گاڑیاں چلواتے ہیں گاڑی میری گئی روپڑیاں کٹ گیا تو یہ سب سمجھے ہیں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے گورنمنٹ تو کچھ کری نہیں رہی ہندو مسلم کر رہے ہیں بجید کر رہے ہیں رام لالہ کلائے ہیں یہ سب کر رہے ہیں یہ ہی ان کا سب معاملہ ہے ہندو مسلم کھالی ان کو بانٹنا ہے دیش کو بانٹنا ہے اچھے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ زیادہ لوگ سچ بول جاتے ہیں تو ان کے گھر کے سامنے بلجوزر کھالا ہو جاتے ہیں تو موڈی جی کا معاملے ہیں بلکل یوڈی جی کا یہی کہنا ہے مسلمان اگر کوئی حرکت کر دے گا تو اس کے نہیں اس کے پورے خاندال مٹا دیا جائے گا نرندر موڈی نے کہا ہے کہ مسلمان میرے گھر میں اٹھتے بیٹھتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی تھے تاسوب پیدا ہو گیا اب تال سکولوں بچوں میں ہو گیا تاسوب اچھے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہندو ہندو اپنے آپ کو جاننے لگا ہے مسلمان مسلمان اپنے آپ کو جاننے لگا ہے تو یہ کس کی دین ہے ہندو ہندو جاننے لگا ہے مسلمان کے دل میں ابھی کوئی خطور نہیں وہ بھی انسان تھے سب یہ ہے کہ یہ انسان ہے سمجھ گئے یہ تو اب بتایا جا رہا ہے ہندو ہوں پہلے انسانیت رہے اب ہندو مسلم کر دیں جب سے یوگیوں موڈی آئے پہلے نہ ہندو رہے نہ مسلمان رہے سب ایک رہے سادھی بیام ایک رہت رہے اب یہ سرکارما خالی یہ ہی ہے منزر مججد ہندو مسلم باقی کچھ مرنے کے بار کوئی نہیں لے کے جاتا ہے کوئی لات کر کے سر پر نہیں لے کے جاتا ہے یا گریب بیچارے مرہ تھے ہر چیت پر مہیں گا ڈیجیلو مہیں گا ڈالو مہیں گی کوئی جانتا کھا کرے جانتا کھا کرے پبلک مر رہی ہے ٹیکسی گاڑی والے ٹیکسی چلائے رہے ہیں ٹھول دیکھو ٹھول کا ٹیکس دے ٹھول کا ٹیکس دے ڈبل 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 ٹھول پر ٹیکس کٹت ہے کوئی گورنمنٹ نہیں دیکھا خالی گریب کی اوپر مرن ہے گریب کی سامینلہک گریب کی مرن ہے جے کہ ڈبل ڈبلwoman رکھا ہے اوپنا آرام سے ڈی جسی چھول ہے ان کا تو خلط نہ آئے جنہی اتنا چگڑا دھوپ ہے جلت ہے مرد ہے انہوں کا تو جان پڑھتے ہیں کہ ہم بچن کا کھلائیت ہے پاکی وہ تو یہ سیما پڑھے ہیں پڑھے ہیں ان سے کوئی مطلب نہ آئیے گریب کو پڑھ جو سرکار جو گورنمنٹ نگاہ اٹھا کر کے گریب کا دیکھے وہی گورنمنٹ صحیح گریب کا بکھارین بنائے تو کٹوروں لے کے کا روڈ پر آئے جاوہ جائے بھائی جب کٹوروں لے کے روڈ پھائیں جب بھیکھوں مانگے کوئی نہ دے ہے کھاں کھاں کھای لے گریب آدمی بتاؤ یوگی سرکار موڈی سرکار لگتار کہہ رہی ہے کہ دیش کی ارث ویرستہ بھی ٹھیک ہے ایکنومک بھی بڑھیا چل رہی ہے جو کانگریس نے چھین لیا تھا کانگریس نے چھین کر کے بیجے پی لاکر کے غریب ہم بات رہی ہے ہاں یہ بات تو سرے گریب کا بات نہیں ہے جوام تو باتت ہے اگر آبت نا تو بنتی کا ہے چاہت ہے نا جنتا خوب چاہت ہے بڑھیا چاہت ہے خوش حال کی ہے جنتا کا بھائی ہے میرا آپ کو پرسنل سوال ہے اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ان میں سے بیروزگار لوگ کتنے سچ بتائیے گا اچھا ایک بھر کیمرہ میں دھما کر دکھائیں کہ کتنے لوگ دیکھے بیٹھے ہیں سب آرام بھی کر رہے ہیں حالکہ گرمی کی وجہ سے بھی آرام کر رہے ہوں گے لیکن میرا بس سوال تھا چھوٹا تھا کیا چاہتے ہیں آپ کیا لگتا ہے کہ ایک بھی زیادہ بیروزگاری بھوک مرئی ہے کہ اس سے کرائم بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے یہ روزگاری چرم پہ ہے جو گریبوں کا کچھ جو ہے معاملہ بنا پائے کچھ روزگار دیا جائے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں موتی جی نے تو کہا مانگر سوتر لے کے ہندو سے لے کے مسلمان دی دیا جائے یہ کوئی بات نہیں ہوئی یہ تو افوائیں فیلائی جا رہی نا پورا پرجنٹا چلا رہے ہیں کسے بھی سرکار جو ہے ابکن ان کو پبلک بتا دے گی کیا معاملہ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں جو بھی سرکار آئے وہ ٹھیک سے کام کرے موسیقی